ویلکم بیک پنجاب کے مختلف شہروں میں گزشتہ دنوں سے پیٹل کی بسنوی کلت شدید صورتحال اختیار کر چکی ہے حکومت بار بار عوام کو یہ یقین دہانی تو قراری ہے کہ ملک میں پیٹل اور ڈیزل کا وافر زخیرہ موجود ہے لیکن اس کے برعکس صوبے کے مختلف شہروں میں ہر دوسرا پیٹل پمپ بند ہے لاہور، گجرابالا اور فیصل آباد جیسے بڑے شہروں میں صورتحال سب سے زیادہ خراب دیکھی گئی ہے جہاں کئی پیٹل پمپس پر تیل کی مارکٹنگ کامپنیز، او ایم سی جو آئل مارکٹنگ کامپنیز ہیں ان کی جانب سے وہ بیرہ طور پر سپلائی میں کمی کی وجہ سے گزشتہ کئی روز سے پیٹل کی سپلائی وہ کمبل طور پر نہیں ہو پا رہی ہے یا فراہمی بہت کم ہے لاہور میں کل 450 پمپس میں سے 70 کے قریب پمپس پر پیٹل دستیاب نہیں ہے اور اس کے بوڈ آویزہ کیے گئے ہیں گجرہ والا میں تقریباً 70 فیصد پمپس کے پاس پیٹل مارکٹنگ کامپنیوں کی جانب سے کم سپلائی کی وجہ سے پیٹل نہیں ہے اس کے علاوہ فیصل آباد، اوکارا، ساہیوال اور دیگر ازلا میں بھی کئی پیٹل پمپس پر بہت روز سے پیٹل دستیاب نہیں ہے بنیادی طور پر ملک میں پیٹل اور ڈیزل کی قلت نہیں لیکن زخیرہ دوز عالمی سطح پر تیل کی بڑھتی قیمت آئیم ایف کی شرائط کے پیش نظر پیٹل زخیرہ کرنے میں ملپس ہیں تاکہ بعد میں اسے بلند قیمتوں پر بیچ کر منافع کما سکیں کچھ آئیل مارکٹنگ کامپنیز بھی اس میں ملپس ہیں جو کہ جان بوجھ کر پیٹلی مصنوعات کی سپلائی میں کمی کر کے اس بہران کو بڑھانے کا سبب بن رہی ہیں ان آئیل مارکٹنگ کامپنیز میں موجود کچھ کالی بھیڑیں اسی تاک میں ہیں کہ حکومت کی جانب سے آئندہ کچھ روز میں زخیرہ اندوزوں کو وارننگ دی ہے کہ باز رہیں ورنہ سبب ہوگی ڈیلرز اسوسییشن حکومت کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے عوام کو یہ معلومات بھی فرام کی کہ ملک میں بیس دن کا پیٹل اور انتیس دن کا ڈیزل موجود ہے اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مسلوئی قلت پر جلد کابو پالیا جائے گا آپ کو اس کو بڑے سخت کونسیکونسز بیار کرنے پڑیں گے ہم آپ کے لائسنسز منسوخ کر دیں گے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید پٹرول کی قیمت بڑھنے لگی ہے اسی وجہ سے یہ زخیرہ اندوزی کی بھی کوشش کر رہے ہیں کچھ ریومر ملز پاکستان میں چلتی رہتی ہیں کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں تو پتہ نہیں تیل کی قیمت بڑھ جائے گی ہمارے اس وقت کوئی پلان نہیں ہے تیل کی قیمت بڑھنے کا اروائی چل رہی ہے جب تک اس ملک میں زخیرہ اندوزی کے ذریعے لوگوں کی لئے مشکلات پیدا کی جائیں گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور مجھے تنظیم نے جو اسوسییشن ہے ڈیلرز کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ دے جا کسی کو تکلیف نہیں دیتے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہورڈرز کے خلاف زخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ملکی ترقی کے راستے میں بھی حائل ہوتا ہے جو اسلام کے بھی خلاف ہے وزیر پیٹرولی مصدق ملک کے پریس کانفرنس کے بعد اوگرہ نے ہنگامی طور پر چیف سیکریٹری پنجاب کو زخیرہ اندوزوں کے خلاف فوری کارروائی کے لئے مراسلہ لکھا اور ساتھ مارکٹ میں مصنوعی بہران پیدا کرنے والوں کی فیرس فراب کر دیئے یہ فیرس مارکٹ انٹیلیجنس کے ذریعے مرتب کی گئی ہے انٹیلیجنس بیس رپورٹ جس کے بعد چیف سیکریٹری نے آئی جی پنجاب کو فوری ایکشن کا حکم دیا آئی جی پنجاب نے ان ہدایات کی روشنی میں اب پولس کو پیٹرل زخیرہ کرنے والے پمپس ڈیپوز اور ایجنسیز کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرل کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والے مالکان کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جائیں آرپیوز اور ڈیپیوز ناجائے زخیرہ اندوزوں کے کرنے والوں کے اور جو ڈیپوز ہیں اور ایجنسیز ہیں ان کے خلاف ذاتی نگرانی میں کارروائیوں کو یقینی بنائیں اور زخیرہ اندوزی ملک میں اس قدر سرائیت کر چکی ہے کہ کل رات صرف پنجاب کے ایک زلہ قصور کے چند شہروں میں کارروائی کے دوران پولس نے 33 کروڑ کا زخیرہ شدہ پیٹرل برابط کیا ہے یہ کارروائی صرف تھانہ صدر پتوں کی اور صدر پھول لگر کے علاقوں میں عمل میں آئی اور اس کارروائی کے دوران پولس ٹیوو نے دو ڈیپوز سے 33 لاکھ لٹر تیل اور ڈیزل برابط کر کے ان کو سیل کیا جبکہ درجن سے زائد آئل سے بھرے ٹینکرز کو بھی ضبط کیا گیا یہ کارروائییں صرف ابتدائی طور پر زلے انتظامیہ نے کی لیکن اب حکومتی سطح پر کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا ہے اور امید ہے کہ اگر وزیر پیٹرولیوم کے دعوے کے مطابق ملک میں ڈیزل اور پیٹرول کا زخیرہ وافر سٹوک موجود ہے تو حالات ایک سے دو دن میں معمول پر آ جائیں گے اور شہریوں کو جو طویل کتاروں میں لگنا پڑ رہا ہے یا پیٹرول دستیاب نہیں ہے کی حظیمت کا اٹھانا پڑ رہی ہے وہ بلا تاتل ملنا شروع ہو جائے گا دوسری طرف ایک ایمپورٹنٹ ڈیویلیپنٹ تو نہیں کہنا چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ قبل از وقت ہوگا لیکن اسحاق دار صاحب کیونکہ آئی ویف مشن کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں نائیت ریویو کے اوپر پیش رفت تھوڑی اور لگتا ہے کہ معاملات اب مچور ہونے کے قریب بہت جلد اچھی خبر سنانے کا اندیا دے رہے ہیں وہ اچھی خبر تو اب یہ تک سامنے نہیں آئی ہے لیکن اسحاق دار صاحب کی شاید باڈی لینگویج سے یا اچھی خبر کے انتظار میں ڈالر کو آج کچھ مار پڑی ہے بلکہ گزشتہ کئی روز سے دو تین دوز سے جو مار پڑ رہی ہے اس میں چھے روپے کچھ پیسے کم ہو گیا ہے اور اس وقت ڈالر جو ہے جو دو سو پچھتر سے تجاوز کر چکا تھا وہ آج دو سو ستر پی آیا ہے اور کاروباری دن کے دوران آج تقریباً دو سو پیسٹھ روپے پر بھی گیا یعنی اس سے روپے کچھ تگڑا ہوا ہے کچھ مستحقم ہوا ہے شاید روپے کو امید ہو چلی ہے کہ آئی ایم ایف مان جائے گا اور پھر یہ جو سگنلنگ ہو رہی ہے خاص طور پر مارکٹ آپٹیکس ہیں وہ کچھ مصبت آ رہے ہیں اس کی پیشن ایزر آج جو سونے کی فری طولہ قیمت ہے اس میں بھی پچیس سو روپے کی کمی دیکھی گئی ہے اب یہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو ہو رہی ہیں اگر آئی ایم ایف کی ڈیل مچور ہو جاتی ہے تو یقیناً ایسی بہت ساری اچھی خبریں ہوں گی اور کچھ بریدنگ سپیس ملے گی اور ساتھ ہی یہ جو انٹرنیشنل کریٹرز ہیں جن کی طرف سے ہم نے پیسے اکٹھے کرنے تھے اور آئی ایم ایف کے ساتھ اگری کیا تھا کہ ہم سب سے پہلے یہ کچھ پیسے اکٹھے کریں گے آپ کو یاد ہوا کہ مفتا اسماعیل کے دور میں وہ چار بلین ڈالرز کی بات ہوتی تھے اور مفتا اسماعیل یہ بتاتے تھے کہ چار بلین ڈالرز کا ارینجمنٹ ہم نے کر لیا ہے لیکن وہ ارینجمنٹ نہیں ہوا انٹرنیشنل کریٹرز سے پیسے نہیں آئے جو ہمارے فورن ایکسچینج ریزارفز ہیں وہ مزید نیچے آ رہے ہیں تین بلین ڈالرز سے بھی کچھ نیچے کی سطح پر آ رہے ہیں اور اس وقت یہ بڑا کروشل ٹائم ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کی معاملات منتقی انجام کو پہنچ جائیں سوبوں میں الیکشنز میں التوا کے لیے عدالت کا روک کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس وقت ملک میں معاشی اور سیکیورٹی حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے تمام ادارے الیکشن کی معاملت کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے ہیں حتیٰ کہ خود عدلیہ نے ہاتھ کھیچا ہوا ہے جوڈیشل افسران کی بطور ڈسٹرکٹ ریٹرنگ افسران اور ریٹرنگ افسران تائناتی کے معاملے پر اور ہائی کورٹ نے سیکیورٹری الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کے احکامات کی متعامات کی مطابق الیکشن پر جوڈیشل افسران کی فرامی سے کاسر ہیں خط میں کہا گیا ہے کہ ہم بہت بھاری دل کے ساتھ آپ سے محذرت کرتے ہیں پنجاب میں اس وقت تیرہ لاکھ بارہ ہزار سے زائد زیرے التوا کیسز ہیں ریجسٹرار خط میں مداتے ہیں کہ پنجاب میں پہلے ہی جوڈیشل افسران کی کمی کا سامنا ہے ان افسران کی الیکشن کے لیے فرامی سے کیسز کا التوا مزید بڑھ جائے گا اس کے بعد دوسرا اہم ادارہ وزارت دفاع ہے جس نے الیکشن کے لیے سیکیورٹی فرام کرنا ہوتی ہے اب رینجرز اور ایف سی کی پولنگ اسٹیشن کے بار تائناتی کی احرات دفاع نے بھی سیکیٹری داخلہ کو خط لکھ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مسلح فاج اور سیول آرم فورسز بورڈر اور اندرونی ملک سیکیورٹی میں مصروف ہیں ملک پہ دہشت گردی کے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے مسلح فاج ستائیس فرونی سے تین اپریل تک مردم شماری کے عمل میں مصروف ہوں گی اسی طرح خیبر پختونخواہ اور پنجاب اسملیوں کے الیکشن کے لیے آرم فورسز کی تائناتی قابل عمل نہیں ہے تیسرا اہم ادارہ وزارت خزانہ ہے اور وزارت خانہ کی جانب سے بھی وزارت خزانہ کی جانب سے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا ہے جس میں الیکشن کمیشن سے قومی مفاد نے انتخابات کے لیے اضافہ مطالبہ موخر کرنے کی صدا کی گئی ہے وزارت خزانہ کے خزانہ کے مطابق الیکشن کمیشن نے الیکشن اختجات کے لیے 52 ارب روپے کی درخواست کی تھی ای سی سی فیصلے کے مطابق پانچ ارب روپے جاری کیا جا چکے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے دس ارب روپے کے اجرا پر کام جاری ہے اب الیکشن کمیشن انتخابات کے نقاد کے لیے ایک سٹھ ارب روپے مانگ چکا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ حکومت غیر معمولی معاشی بہران اور مالی خسارے کا شکار ہے لہٰذا اضافی گرانڈ دینا ممکن نہیں ہوگا کچھ ایسے ہی تحفظات پنجاب پولیس کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں آئی جی پنجاب پولیس ڈان انور نے چیف الیکشن کمیشن جناب سکندر سلطان راجہ کی زیرہ سربرائی الیکشن کے سیکیورٹی کے لیے منقضہ اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں آئی جی پنجاب نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ انتخابات کے دوران دہشتگردی کا خطرہ ہے صوبے میں جاری آپریشن مکمل ہونے تک تاون مشکل ہے چیف سیکیورٹی پنجاب نے یہ بتایا کہ انتخابات کے دوران ماہ رمزان آ رہا ہے جس میں انتظامی افسران کو پرائس کنٹول اور مساجد میں نمازیوں کے لیے سیکیورٹی پر تائنات ہونا ہے اس لیے انتخابات کے لیے سیکیورٹی فرام کرنا مشکل ہوگی آگے کواں اور پیچھے کھائی کہ مصداک الیکشن کمیشن بیچ چراہے کھڑا ہے ایک جانب سے ادارے تحرک کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب صدر نے الیکشن کمیشن کو پنجاب اور کی پی کے میں الیکشن کرانے کی حتمی تاریخ دینے کے لیے خط لکھ دیا ہے آج لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی شہری مونیر احمد کی ترخواست پر گاونہ پنجاب نے جواب جمع کر آیا گاونہ کی جانب سے جمع کر آئے گا جواب میں کہا گیا ہے کہ وزیراعلا کی ایڈوائز پر اسمبلی تحلیل نہیں کی تو الیکشن کی تاریخ دینا گاونر کی ذمہ داری نہیں ہے جبکہ گاونر اسمبلی تحلیل کرے تو الیکشن کی تاریخ دینا اس کی آئینی ذمہ داری ہے گاونہ کی جانب سے الیکشن کمیشن کی اختیار میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی اب اس پر الیکشن کمیشن کی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن ہم نے کرانے ہے لیکن تاریخ گاونر نے دینی ہے زمنی الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہوتی ہے لیکن جنرل الیکشن کی تاریخ دینے کے اختیار میں قانون مختلف ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کا اس پر کیا حکم آتا ہے نے واضح طور پر کہا کہ الیکشنز ملتوی کرنے کی کوئی تجویز زیرے غور نہیں ہے اب حکومت ببانگے دوہل کہہ رہی ہے کہ ایسی کوئی تجویز زیرے غور نہیں ہے جس میں الیکشنز کا التواہ ہو لیکن تحریک انصاف وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو شک کے نگاہ سے دیکھ رہی ہے ایک طرف تو انہوں نے آرٹیکل سکس کی دھمکی دی ہے جبکہ نوے روز کے اندر الیکشنز نہ ہونے کی صورت میں جیل بھرو تحریک کی بھی دھمکی دے رکھی ہے پھر تحریک انصاف وفاقی اسمبلی میں جانے کے لیے بھی سرطور کوششوں میں مصروف دکھائی دیتی اور وہاں اہم عہدے سمیٹ کر حکومت پر دباؤ بڑھانے کی تیاری کر رہی ہے لیکن ستم زریفی یہ ہے کہ آج سپیکر اسمبلی کی جانب سے انہیں اسمبلی کی اجازت نہیں دی گئی گزرشتہ روز ہمارے ساتھ سابق سے ایک بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان کو اور دلچار موجود تھے وہ سپیکر کی رولنگ کا حوالہ دے رہے تھے کہ آرٹیکل سکسٹی فور اور پھر سکسٹی سکس کا حوالہ دے رہے تھے کہ انہیں اس حوالے سے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اس ڈسین کو اپر کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اندر بھی لے جائے جا سکتا ہے اور یہ جو اسٹیفوں کا معاملہ ہے یوں ہی ہنگنگ ان دیئر یعنی ہنگنگ ان دیئر کے مزداد ہوا میں یوں ہی مولک رہے گا لٹکتا رہے گا طول پکڑے گا دوسرے جانب جہاں تک بات ہے خود صدر پاکستان کی جانب سے لکھے گئے خط کو جو چیف الیکشن کمیشن کو لکھا گیا ہے اور اس میں بڑی انہوں نے بھی دو ٹوک انداز میں یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دھمکیاں میں اس لہجے کے اندر یہ کہا ہے کہ آپ تاریخ دیجئے اس پر بھی ہم نے سابق سیکٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان خوبر دلشاعت کا موقع دینے کی کوشش کی کہ اس خط کی آئینی حیثیت کیا ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بائی الیکشن کے اندر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے جنرل الیکشن کے اندر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے تو یہاں پر پریزیڈٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باؤنڈ نہیں کر سکتا نہ ہی پریزیڈٹ نے یہاں پر تاریخ لے کے دینی ہے لیکن جس آئین کا حوالہ پریزیڈٹ اسلامی ریپبلک آف پاکستان جناب صدر عارف الوی صاحب دے رہے ہیں اس آئین کی وہ کئی بار دھجیاں اڑا چکے ہیں وہ رولنگ جو قاسم سوری صاحب نے دی تھی اس رولنگ پر اسمبلیز کی ڈیزولوشن کا فیصلہ عمران خان نے دیا اور اس وقت صدر پاکستان نے اس سمبلی کی توسیق کر کے ایک غیر آئینی اقدام کیا تھا اس سے پہلے وہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں جو ریفرنس بھیجا گیا تھا وہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی اس سے پہلے بھی پریزیڈٹ آریف الوی کی طرف سے جو جو غیر آئینی اقدامات کیے گئے ہیں ان کی آفس میں وہ امپارشل نہیں رہے اور جس طرح سے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں پاکستان تحریکہ انصاف کے پریزیڈٹ کے طور پر کام کرتے رہے شاید انہیں یہ بھی اپنے پیشن نظر رکھنا چاہے کہ جب وہ آج آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے خود آئین کی پاسداری کس قدر کی ہے اب یہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ملک میں پیٹل کی قلت یعنی پیٹل کے بہران کسی سیچویشن دکھائی دی رہی ہے اور بہت سارے پیٹل پمس جو ہے خاص طور پر پنجاب میں وہ ان پر سالے لگے ہوئے ہیں اور جو ساری فیر ہو رہے ہیں موسیقی